سالے گئے ہیں تم فکرنا کہ ابھی کچھ دیر میں خود ہی آ جائیں گے جس پر فرعت انہیں کہتی ہے کہ بھاوی بہت دیر ہو چکی ہے ابھی تک جمال بھائی گھر نہیں آئے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جا کر ان لوگوں سے معافی مانگ لینی چاہیے جس پر ازرا کو بہت غصہ آ جاتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے میں ان لوگوں سے کبھی بھی معافی نہیں مانگوں گی تم نے دیکھا رہی ہے کہ کس طرح سے وہ دونوں عورتیں مل کر ہمارے گھر میں سازشیں پھلا رہی ہیں اور ہمارے گھر تباہ کرنے پر لگی ہوئی ہیں اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں جا کر ان لوگوں سے معافی مانگ لینی چاہیے تو پھر آپ نے بھی تو ایک معمولی سے کپڑے کی وجہ سے ان کی تنی انسلٹ کی تھی اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جمال بھائی کس طرح سے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ ان لوگ کی وجہ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے جمال بھائی کو اپنے کابو میں کیا ہوئے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنی عزت بنانی ہے تو آپ جا کر ان لوگوں سے معافی مانگ لیں ازرا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو میں چلی جاتی ہوں نہیں تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان لوگوں سے جا کر معافی مانگنے کا میں صرف جمال کی وجہ سے جا رہی ہوں تاکہ وہ گھر میں واپس آ جائے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا شہر مزید کچھ اور در میری وجہ سے گھر سے باہر رہے تو وہ جب وہ چلی جاتی ہے اور جا کر ان لوگوں سے معافی مانگتی ہے یہ دیکھ کر اس کی بہت زیادہ حیران اور عزتی ہیں وہ کہتی ہے کہ تم ہم سے معافی مانگنے آئی ہو مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا لیکن اگر تم معافی مانگنے لوگی تو بھی ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے جا کر سب کو بتا دو کہ سب لوگ خوش ہو جائیں ویسے بھی میرا اور سائرہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے صبح عزتی ہے کہ آپ لوگوں سے مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لیکن آپ یہ گھر چھوڑ کر